وہ اپاسا گلے پر خنجر چلا گلے پر خنجر چلا کوئی امامہ لے گیا کوئی کرتا لے گیا آپ جانتے ہیں بے کفن کو کہلاتے ہیں امام جب پیغمبر اسلام دنیا سے جا رہے تھے مولا علی سے کہا کہ یا علی یا علی یہ جبریل جنت کا صندوق لائے ہیں اس میں کفن نکھا نکالو مولا علی نے کفن نکالا نبی نے کہا اس کے چار حصے کرو مولا علی نے کفن کے چار حصے کیے نبی نے کہا یہ کفن میرے لیے دوسرا حصہ اٹھایا سیدہ تیری پسلیاں توڑی جائی یہ کفن تیرے لیے دیسرا حصہ اٹھایا یہ علی یہ کفن تیرے لیے چوتھا دگڑا اٹھایا یہ کفن کا دگڑا تیرے لیے لی نے کفن تمام ہو گیا حسین چیخ کے اٹھے نانا اے نانا اے سب کو گفن لیا میرا گفن کم میرے لار گرمنا میں تیرے بطن سے کرتا اٹھا رہے اللہ اکو اللہ اکو اللہ اکو اللہ تیرے بطن سے کرتا اٹھا رہا جائے گا کوئی امامہ لے جائے گا کلے سے سماننا کوئی کرتا اٹھا لے گا جمعہ لے ملون کہتا ہے میں بھی پہنچا امام کی لاش کے پاس اور میں نے سوچا میں بھی کچھ لوتوں تو نہ سر پہ امامہ نہ بطن پہ کرتا نہ پیر میں نہ لین وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہوسائن کی انگلی میں ایک انگوٹھی چمچ رہتا ہے کب میں نے چاہا کہ انگوٹھی پارو مگر خون اتنا تھا کہ انگوٹھی نہ اتری کلے جو کا سمان لے گا ایک منتبہ ملون نے خنجر کو نکالا ہوسائن کو جاتنا جنگا ایک آوانا یارے چپا ہوسائن کی ماں ہوسائن کے سرانے خائدی ہے اللہ ہوگا اللہ ہوگا اور سنے آخری روائے ملون کو دماغ کر رہا شاہ میں قریبہ آئی خیبوں میں آگ لگی راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ خیمے سے دوتا ہوا نکلا میں نے بچے سے پوچھا کسے ڈھونڈ رہا ہے بچے نے کہا سکینہ کے چچا کا لاشا کہا ہے اللہ ہوگا سکینہ کے چچا کا لاشا کہا ہے کہتا ہے میں نے اشارہ کیا دریا کے کنارے بچہ دوڑتا ہوا گیا جا کے آپ پاس کے لاشے کو ہلانے لگا اور کچھ کہنے لگا رالی کہتا ہے نہ پیچھے پیچھے گیا کہ میں سنو کیا پانی مانگ رہا ہے کیا مدینے جانے کو کہہ رہا ہے کہ میرا کلیجہ بھڑ گیا بچہ نہ پانی مانگ رہا تھا نہ مدینے جانے کو کہہ رہا تھا بچہ آباز کا لاشا ہلاؤتا تھا کہتا تھا بچہ آباز اپو سنو کی چاہ دا چھے لئے اب پاس بچہ سجینہ کے سمانچے لگا ہے اب پاس تو سنو کے لاشے پا گوھرے بھو آئے جانے بچہ بچہ دارے مدینے نبی کے دونہا سے ایک کے کفان میں پی ایک کے بجر میں پی ہزان کا جناہ کا اٹھا بچہ آئے بچہ آئے موسیقی موسیقی